طاقتور ترین پاسپورٹ کے اعتبار سے پاکستان کا خیر سے ستترواں سیونٹی سیونٹھ نمبر آ چکا ہے بھارت کا ایک سٹھ نمبر ہے بنگال یعنی بنگلہ دیش کا سیونٹی ٹو جو ہم سے کہیں بعد آزاد ہوا تھا تینکس ٹو جمہوریت کے امامیں اور ان جمہوریتوں کے ان جمہوری سیٹ اپس کے رادر ڈیزائن کرنے والے کہ آج الحمدللہ یہ نوبت آئی قصیحہ نے نیا سنسنی خیز انکشاف کر کے سب کو بھونچکہ کر دیا ہے فرمایا ہے کہ ہم قائد آزم اور علامہ محمد اقبال کہ پاکستان کی جانب گامزن ہے یہ انکشاف اپنے آپ میں اتنا سنسنی خیز اور اتنا خوفناک ہے جس کے بعد یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اللہ معاف کرے مازاللہ بانیان پاکستان کی اروعہ بھی تڑپ اٹھی ہوں گی اسی زمن میں اگر کوئی برا نہ مانے تو آپ کی خدمت میں یہ خبر بتا رہا ہوں کہ طاقتور ترین پاسپورٹ کے اعتبار سے پاکستان کا خیر سے ستتر وہاں سیونٹی سیونٹھ نمبر آ چکا ہے بھارت کا ایک سٹھ نمبر ہے بنگال یعنی بنگلہ دیش کا سیونٹی ٹو جو ہم سے کہیں بعد آزاد ہوا تھا تینکس ٹو جمہوریت کے امامے اور ان جمہوریتوں کے ان جمہوری سیٹ اپس کے رادر ڈیزائن کرنے والے کہ آج الحمدللہ یہ نوبت آئی پاکستان بلکہ یوں کہیے کہ نئے پاکستان کے قافلہ سالار کی جانب جائیں گے جو ہیں وسیم اکرم پلس سرکاری ہیلیکوپٹر پر ان کے سٹاف آفیسر کی حرکات یا یوں کہیے کہ موجیں منظر عام پر آئی ہیں سٹاف آفیسر کے دوستوں کا جہاز میں غلغہ پاڑا ظاہر ہے کہ جو سلام صاحب کر رہا ہو اس کے بعد صاحب اگر اس پر ترس کھا کر کے اس کے دوستوں کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کیلئے اگر ہیلیکوپٹر دینے تو کونسی بری بات ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ وہی عثمان بزدار ہے جن کے بارے میں انکشاف ہوا تھا کہ چونکہ یہ بہت فکٹے ہیں یہ بہت مفلس و قلاش ہیں یہ بہت نادار فیملیز ہیں اس لیے ان کو ہم غریبوں کے دکھ کی دواء بنا کر کے اور وزیرعالہ ہاؤس میں پہنچا رہے ہیں اور یہ بہت دیانتدار ہیں یہ اس وقت ٹرین نہیں تھے اب ٹرین ہونے کے بعد انہوں نے جو جو حرکات کی ہیں کروڑوں روپے کا بجٹ میں اپنے اسی پروگرام میں بتا چکا ہوں پروگرام کر چکا ہوں انہوں نے صرف اپنے وہ جو کہتے ہیں کہ محلات کی تزین و عرائش کے لیے وہ جو گیسٹ رومز ہوتے ہیں وزیرعالہ کے جس میں ان کے رشتہ دار آ کر کے ٹھہرتے تھے یہ تقریباً چھ ماہ پرانی بات ہے وہ سکینڈل بھی منظر عام پہ آیا اس وقت بھی سرکار نے میری نوٹس لیا تھا اس مرتبہ بھی اس ایک معاملے کو دبانے کے لیے عثمان بزدار سامنے آ چکے ہیں نوٹس لے لیا ہے اب اس کے بعد اللہ رحم کرے اب اگر کچھ ہو جائے تو بتائیے گا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر